سنا پڑھنے کے بعد پھر کہیں اللہ اکبر لیٹے رہنا درود پڑھنے کے بعد پھر کہیں اللہ اکبر لیٹے رہنا دعا پڑھنے کے بعد کہیں اللہ اکبر لیٹے رہنا پھر کہیں السلام وآلہکم ورحمت اللہ توٹ کے کھڑا ہو جانا وآلہکم السلام ورحمت اللہ آل رسول کا امتحان لینے چلے بے عدب یہ تھی تھوڑی سی ذہن میں اب لگا دیا مولانا فیدہ علی صاحب کے پاس آگئے حضور ہمارا جنازہ ہے یہاں پہ ہمارے ایک صاحب کا نماز جنازہ پڑھوا دیجئے سید صاحب سے آل رسول سے نماز جنازہ پڑھوا دیجئے اللہ گئے مسلے پہ پہنچے آنکھوں کو بند کرنا دیکھ لیا پیچھے کو مو کر کے بولے زندگی پڑھاؤں یا مردے کی سب لوگ بولے صاحب مردے کی پڑھاؤ پھر کہا زندگی یا مردے کی کہا نہیں صاحب مردے کی پڑھاؤ پھر کہا سن لو زندگی پڑھاؤ یا مردے کی کہا صاحب مردے کی پڑھاؤ بولے نہیں مانتے لاؤ تو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں اللہ اکبر کہہ جے پوری نماز جنازہ پڑھا دی سلام پھیڑ دیا وہ اٹھا ہی نہیں اب وہ اس کے ساتھ ہی بولے سو گیا کیا اٹھتا نہیں وہ تو مرچفہ تھا تم کیا سمجھ رہے ہو پورے سال تم لوگ کاروبار کرتے ہو دلی میں بمبئی میں کہاں کا صرف اس لیے تمہارے گاؤں میں جلسہ ہوتا بڑے بڑے علماء آتے ہیں چھچے شاعر آتے ہیں سیزادے آتے ہیں آل رسول آتے ہیں ان کے قدموں کی برکت ہوتی ہے تمہیں خیرات ملتی ہے اور تم یہاں گھنڈا گردی کرنے کے لیے اس سب کچھ برماد ہوتا تھا اب انہوں نے جو مزاق بنائی تھی صرف امتحان لیا تھا سلام پھیرا انتقال اب تو سب رونے لگے وہ لئے حضور زندہ تھے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی تو سب بولے مردے کی پڑھاؤں پھر میں نے تین مرتبہ پوچھا وہی پہ لوگ کچھ چالان بھی تھے انہوں نے کہا جو سیزادہ زندے کو مردہ کر سکتا ہے میرا ایمان ہے وہ مردے کو زندہ اس غوث پاک کی منقبت ہو رہی تمہیں ڈھنگی نہیں بس ناچنے سے مطلب ہے ناچنا مل جائے کودنے مل جائے آج کے بعد یاد رکھنا تقریر نہیں ہے مجھے کھڑا ہونا پڑا مجبوری میں تقریر سنتے ہو میری آج کے بعد یاد رکھنا کبھی بھی کوئی کام ایسا مت کر دینا جس سے اللہ اور رسول اللہ اور اللہ کے محبوب بندے ناراض ہو جائیں اگر یہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے واحدہ کر رہا ہوں مجھ سے بھولو پکا سچا واحدہ کرو ہاتھ اٹھا کے سب لوگ واحدہ کرو اتمنان سے سنو گے اتمنان سے سنو گے کلمہ شریف پڑھو پہلے توبہ کے کلمات پڑھو سب لوگ میرے ساتھ پڑھئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زنبی واعتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے کتنے بڑے علماء یہاں پر ایسے ایسے جید عالم طالب علم یار میری بات ہو تو پلٹا دو کسی اور کی ہو تو پلٹا دو مگر نبی کی بات کیسے پلٹا ہو آقا فرماتے ہیں نظرت کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے کیسے عالم ہیں یہ علماء ہیں اور آج ہم نے اپنا محول بدل لیا بہرحال میں ان علماء سے بھی کہوں گا سیزادوں سے بھی کہوں گا سب سے کہوں گا کہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں تھوڑے سے راستے سے ادھر آدھر ہو گئے تھے غصہ ان پر حاوی ہو گیا تھا میں بھی دعائیں کرتا ہوں یہ بھی انشاءاللہ دعائیں کریں گے اور ہم سب مل کر دعائیں کرتے ہیں مولا ہم سب کی غلطی کو معاف فرما دے انشاءاللہ آج کے بعد پک کے سچے نبی کے غلام رہیں گے اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ 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 مختصر بولوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تقریر ہوگی ملاقات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الیلکعبہ والنظر الیل المصحف والنظر الیل العالم آقا فرماتے ہیں پانچ چیزیں غبادت میں سے ہیں کتنی چیزیں پیارے بولو نمبر ایک قلت الطعام کم کھانا عبادت نمبر دو والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت سنو پیارے اگر تمہیں وقت ملا کرے تو خانی مبائل نہ چلایا کرو چورہ اوپر پیٹھ کر کے ادھر آدھر کی باتیں نہ کیا کرو وقت نہ گزارا کرو مسجد میں جا کر کے وضو بنا کر کے بیٹھ جایا کرو پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہو اس کے علاوہ بھی وقت ملے تو بیٹھ جایا کرو یہ سواب کے دروازے کھلتے ہیں اللہ مزہ مخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز کے علاوہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کرے خالی بیٹھ جائے تسبیحات نہ پڑے خالی بیٹھ جائے اللہ مزہ مخشری فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر ہر سانس پہ چار سو نیکیاں تا فرمائے گا کتنی بولو چار سو نیکیاں اور اگر تسبیحات پڑے یا قرآن کی تلاوت کرے بغیر پڑے ہر سانس پہ چار سو نیکیاں اور اگر یہ پڑے تو کتنی نیکیاں ہوئی اللہ ایک بات اور یاد آ رہیے ذرا سلو نوجوانوں آپ کے لئے جو راستے سے ہٹے ہم جمعے کا دن توجہ رکھنا کس کا دن بولو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اچھا یہ بھی سن لو علماء بیٹھے ہیں ایک بات ساف کر دو حدیث شریف ہے ابھی جو شبیر بھائی برکاتی پڑھ رہے تھے من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا ہو اور فعلی مولا یہ بھی آئے اس کا مطلب تمہیں بتا دوں پھر اس طرف چلوں گا اس کا مطلب یہ ہے من کنتو مولا ہو نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں پس علی بھی اس کے مولا ہے کیا ہے بولو ایک شیعہ نے اس کی تشریح یوں کی ہے مولا کا معنی یہ لیا ہے کہ میں نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا تو وہ کہاں سے کٹنگ کر کے لیا علی نبی ابو بکر صدیق سے بھی افضل نبی حضرت عمر سے بھی افضل نبی حضرت عثمان غنی سے بھی افضل علی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل علی کائنات میں سب سے افضل تو علی جس سے افضل نبی جس سے افضل یہ بتایتا ہے نبی میں علی کہہ گا علی نہیں بلکہ نبی کائنات میں سب سے افضل تو نبی جس سے افضل علی بھی افضل تو یہاں پر افضل کا معنی ہرگز نہیں ہے یہ یاد رکھنا انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و عالی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آئیں بات علیہ کہ ہم مولا کائنات حضرت علی کی اولاد میں سے مگر جو بات صاف ہے وہ سنو اگر یہاں پر افضل کا معنی ہوتا تو قرآن کی آیت کہاں ڈالو گے اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اللہ حضور کا مولا ہے وہ جبریل اور جبریل بھی مولا ہیں وہ صالح المؤمنین اور تمام نیک بندے مومنین تو کیا وہ بھی افضل ہوئے ہیں جبریل بھی افضل ہوئے ہیں مجھ کو چاہتا ہے وہ علی کی برائی نہیں کرے گا وہ علی کو چاہے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا جو میرا دوست ہے وہ علی کا وہاں پر افضلیت نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات کیونکہ نوجوان اس پر بہت کھوٹتے ہیں بہت کھوٹتے ہیں اب بات چل لیتی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعہ کے دن جاتے ہیں مسجد میں مسجد کو صاف کرتے ہیں جھاڑتے ہیں پوچھتے ہیں کورا کرکٹ نکال کے باہر کر دیتے ہیں سفے بچھا کر کے تیار آگے والی سف میں بیٹھے وہ بھر گئی تو پیچھے والی وہ بھر گئی تیسری وہ بھر گئی چوتھی کبھی کبھی تو سیڑھیوں کے پاس آجاتے ہیں دروازے کے پاس آجاتے ہیں جب وہاں پر آئے تو ایک صحابی رسول نے کہا آقابو بکر صدیق کے دل میں کیا چلتا ہے پوری مسجد کی صفائی کرتے ہیں پھر بھی دروازے پہ بیٹھے ملتے ہیں اب میرے نبی اس وقت بیان فرماتے ہیں سنو یہ بات سننے کی ہے نبی نے فرمایا آقاب فرماتے ہیں اگر کوئی جمعہ کے دل مسجد کو جھاڑے پہنچے صاف کرے اور ایک مٹھی ایک مٹھی مٹھی یا کورا کرکٹ وغیرہ نکال کے ملچس سے باہر کر دے تو اس کو اتنا سواب اتنا سواب جتنا اوہد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں سواب ملتا ہے اتنا سواب مگر یہ سواب کے راستے سارے بند کر دیئے ہیں اب دو تین باتیں ذرا آخر سننے جو میری تقریر رہتی ہے مختصر طور پر یہاں پر کتنے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک بات پوچھو مرد ہیں مرد اور عورتیں بھی ہیں مردوں کے بیٹا بیٹی چچا تاؤ خالو مامو بی بی شوہر ماں باپ سب ان کے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر حق ہوتے ہیں اب پوچھو شریعت مصطفیٰ سے پوچھو ڈائریکٹ جتنے مرد ہیں یہ ان مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے ماں کا ہے یا باپ کا ہے بی بی کا یا سسر کا ہے چچا کا تاؤ کا خالو کا مامو کا کس کا ہے تو شریعت مصطفیٰ تمہیں یہ بتائے گی یہاں پر کانفرنس میں آنے والوں یہ پیغام لے کر کے جانا کہ سب سے زیادہ حق بیٹے سے زیادہ حق بیٹی سے زیادہ حق چچا تاؤ سے زیادہ حق بی بی سے زیادہ حق مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہوتا ہے یہ حق ادا کرنا اب عورتوں سے سنو یہ عورتیں ہیں یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے بھی یہی رشتہ دار ہوتے ہیں کسی کا بیٹا بیٹی چچا تاؤ خالو مامو عورتوں کے بارے میں پوچھو یہ بہنیں بھی سن کر کے جائیں عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو عورتوں پر ان کی ماں سے زیادہ ان کے باپ سے زیادہ ان کے بھائی سے زیادہ ان کی بہن سے زیادہ ان کے بیٹے سے زیادہ بیٹی سے زیادہ جن کی شادی ہو گئی ہے ان عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ شوہر کی جازت کے بغیر کسی بیوی کو گھر سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میلے میں یہاں پر اس کونفرنس میں یہاں پر کتنی لڑکیاں ایسی گھوم رہی ہیں میں نے بھی دیکھا ہے تم بھی دیکھتے ہو پتہ نہیں چلتا کس کی بیٹی ہے ہاتھ میں بڑا سا موبائل ہے لیکن گھومتی پھر رہی ہے اس نے کپڑے پہن لیے ہیں بسیدہ رادر تکتی پھر رہی ہے کتنے لبھنگے لڑکے بھی ایسے گھوم رہے ہیں صرف گھومنے کے لیے آتے ہیں میلے ٹھیلے دکانوں میں تیری میری بہن پیٹیوں کو تکنے کے لیے آتے ہیں اسی ماں باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ماں باپ ذرا تو اتنا سوچ لے آج تو اتنے پیسے توڑاتا ہے مگر میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل دے دیا ہے ہم نے کواری بیٹی کو موبائل دے دیا ہے میں تم سے پوچھوں گا کون سا اس کا ایسا رشتے دار ہے جو تم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا ہے کون سا ایسا اس کا چاہنے والا ہے جو الگ سے تم نے رشتے دار بنا کر کے دے دیا ہے یہ موبائل ہاتھ میں تھما دیا ہے لے بیٹی تو باتیں کرتی رہنا بولو ہے کسی کے بیٹی ایسی میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تھم نے اور آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے آج اتنا سبھال کے وہ اپنا دوپٹا نہیں رکھتی ہے جتنا وہ موبائل سبھال کے رکھتی ہے جبکہ نبی کی بیٹی یہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوتی روپیا پیسہ نہیں ہوتی سونا چاندی نہیں ہوتا عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کے پاس اس کی عزت ہے شرم و حیاء غیرت ہے اس کے پاس حیاء ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری بیٹیوں کے پاس شرم ہو یا غیرت بچی ہے یا نہیں ہے تم کہو گے کیسے تمہارے یہاں پر اگر شادی ہو تو تم دیکھ لینا اگر پچاس لڑکیاں ہوں تو ایک کے بھی سر پہ دپٹا نہیں ہوگا سب کے دپٹیا لگ ہوں گے ان کے گلے کھلے ہوں گے ان کے کپڑے فیشنیلے ہوں گے ان کے چلنے کا ڈنگ فلموں جیسا ہوگا ان کے کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا ہوگا ان کے چلنے پھرنے کا ڈنگ فلموں جیسا ہوگا ان کی ہر ہر آدہ فلموں جیسی ہوگی ارے یہ باپ ہے باپ اٹھارہ سال کی بیٹی جوان ہے اس کا دپٹا جو ہوتا ہے وہ جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے مگر دپٹا یہاں موٹے پہ لگا لیا ہے اس باپ سے پوچھو تجھے شرم ہو یا غیرت کیوں نہیں ہے بول تُو نے اپنی بیٹی کا جسم دیکھا یا نہیں دیکھا اس بھائی سے پوچھو ترے سامنے بغیر دپٹے کے بہن آگئی کہ تُو نے اپنی بہن کا جسم دیکھا یا نہیں دیکھا اور اس ماں سے پوچھو آج اتنی ماں ہی ہیں نبی نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گودھ سے قبر تک ہے قبر تک علم حاصل کرو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گودھ ہے اس ماں سے پوچھو تُو نے اپنی بیٹی کو آچل کیوں نہیں اڑایا تُو نے اپنی بیٹی کے سر پہ دپٹا کیوں نہیں رکھا تُو نے اپنی بیٹی کو اچھا نباس کیوں نہیں پہنایا ارے تُو تو ماں ہے مگر یہ تب ہی پہناتی جب یہ خود دپٹا اورتی ہوتی یہ تب ہی سر پہ آچل رکھتی جب یہ خود اپنے سر پہ آچل رکھتی ہوتی کتنی ماں ایسی ہیں جن کو پتا ہے میری بیٹی کس لڑکے سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے آج موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے آج موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں کیا اس ماں کو پتا نہیں ہے میری بیٹی زینے کے آر میں کس سے باتیں کر رہی ہے میری بیٹی چھت پہ گھوم گھوم کے کس سے باتیں کر رہی ہے کونسا ایسا رشتہ دار ہے ارے یہ باپ چلو مان لو کہیں کام کرنے چلا گیا لیکن چوبیسو گھنٹے یہ ماں پاس میں رہتی ہے تمہیں معلوم ہے آج کیا عالم ہو چکا ہے پچاسو مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اسی موبائل سے تچھو کر کے چلی جاتی ہیں اور پچاسو غیر مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ تچھو کر کے چلی جاتی ہیں میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں یہاں سے یہ پیغام بھی ہے اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے کسی غیر مسلم کی بیٹی کی عزت لوٹے اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے کسی غیر مسلم کی بیٹی پہ ہاتھ تھیچے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی غیر مسلم کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے ارے اسلام تو یہ کہتا ہے اگر نبی کا غلام ہے تو چلے گا تو نظریں اس کی نیچے کو ہوں گی نبی کا غلام وہ ہوتا ہے نعرے لگائے یا نہ لگائے مگر نبی کا غلام وہ ہوتا ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی عدا بولے نبی نبی اس کے پینے کی عدا بولے نبی نبی اس کے چلنے کی عدا بولے نبی نبی اس کے سونے کی عدا بولے نبی نبی اس کی ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی اس کو دیکھ کر کے لوگ کہے ارے واہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو پھر ان کا قرآن کیسا ہوگا ارے جب مسلمان ایسا ہے تو پھر ان کا اسلام کیسا ہوگا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تُو نے اپنی پیٹی کے لباس نہیں دیکھے آج دسو بیسو لڑکیاں جو میلے میں کھوم رہی ہیں ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کے لڑکوں جو ٹھٹے مار رہی ہیں جو ایک طرف کھڑے ہو کے موبائلوں پر باتیں کر رہی ہیں کیا ان کی ماں نہیں ہے کیا ان کا باپ نہیں ہے کیا یہ آسمان سے اتری ہے کیا یہ زمین میں سے نکلی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جس کو معلوم ہے ہماری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے تم نے اپنی بیٹی کو ہاں اگر کسی کی بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے کسی کی بیٹی پڑ رہی ہے اسے لیپٹوپ کی ضرورت ہے رکھے اسے ٹیبلیٹ کی ضرورت ہے رکھے اسے موبائل کی ضرورت ہے رکھے مگر کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہیں جو دس روپے کمانے کے لائق نہیں ہے دس ہزار کا موبائل رکھتا ہے یہ تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کرتا ہے امہ ان لڑکیوں کو نہیں اس لڑکوں کو نہیں ان کے ماں باپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ ان کے دن میں تارے نظر آنے لگیں گے ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں انہیں اپنی اوقات دکھائی دے جائے گی انہیں یہ پتا چل جائے گا ہمیں جلسے سے کیا لائے کر کے جانا چاہیے تھا اب ذرا حدیث سن لو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسہ لا یدخلون الجنہ العاق لی والدی والتیوس والرجلت النساء نبی فرماتے ہیں پیارے کوئی مولانا نہیں کہتا ہے آقا فرماتے ہیں یہ آقا کا بیان ہے نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے یہ بھی کان کھول کے سن لو اگر نبی جی سے جنت سے روک دیں تو کوئی ممائی کلال جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی جی سے جنت سے روک دیں کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی جی سے جنت سے روک دیں کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی جسے جنت سے روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی اس کے روزیں جنت میں نہیں لے جا سکتے اس کا زکاة حج کوئی بھی عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی جسے روک دے تو اسے کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا اس حدیث کو اگر کوئی خلص ثابت کر دے تو مو مانگائی نام بھی ملے گا نبی فرماتے ہیں دین قسم کے لوگ ایسے ہیں بس آخری حدیث اور تقریر پھر کسی موقع پر ہوگی پیارے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں ایک تو وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے میں آیا کتنوں نے ہاتھ چومے حضرت آئے کتنوں نے ہاتھ چومے شبیر صاحب پہ کتنے نوٹ اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے تم دے تمہیں دینا چاہیے علماء کو مگر اتنا بھی خیال رکھو کہ ہی تمہاری ماں کو کھانسی ہو اور وہ بھر میں تڑپتی نہ ہو تمہاری ماں کے بعد تپٹا بھی ثابت نہ ہو تمہاری ماں کرہا رہی ہو تمہاری ماں پریشان ہو تمہارا باپ پریشان ہو اب ذرا سنو نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض خدا بھی ناراض اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور نمبر دو جنت میں کون نہیں جا سکتا جن کی بیٹیاں مبائل چلا رہی ہیں جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں جن کی بیٹیاں چیٹنگ کر رہی ہیں جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے فیشنیلے کپلے پائنٹ پائنٹ کے غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں اور اس ماں کو پرواہ نہیں ہے یہ باپ سلے جس کی بیٹیاں وارہ گھوم رہی ہے اس باپ کو پتا نہیں ہے نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ایک تو ماں باپ کا نا فرما دوسرا دیوز جنت میں نہیں جا سکتا ارے دیوز کون ہے دیوز وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو دیوز وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں فیشنی لے کپڑے پائن کے اسلام کو داگ داگ کر رہی ہو دیوز وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں خیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو دیوز وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں خیر لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہو دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو پیشنی لے کترے پہن رہی ہو اور وہ ماں باپ اس کے چالے چلن سے راضی ہو تو وہ ماں باپ دیوس ہیں دیوس ہیں اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا ہے اب کتنی جلسے کرا لو کتنی نمازیں پھولو کتنی روزیں رکھ لو کتنی زکاة دے لو کتنی ہج کرلے کتنی ہاتھ چوملو کتنی نوٹ ہرچ کرلو اگر جس کی بیٹیاں ہمارا گھوم رہی ہیں اور وہ ان کی بیٹیوں سے راضی ہے تو نبی فرماتے ہیں دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا ہے تیسرا کون ہے وہ رجولت النساء جو بیٹیاں جو لڑکیاں لڑکوں کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں اور جو لڑکے لڑکیوں کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں اچھا بھلا نوجوان لڑکا ہے مگر ہاتھ میں کڑھے پہنے پڑا ہے اچھا بھلا لڑکا ہے کان میں کندل پہنے پڑا ہے اچھا بھلا لڑکا ہے بالوں میں کنگا لگائے پڑا ہے ارے اور تو جیسی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں کان کھول کے سن لو یہ نبی کا فرمان ہے تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے پیارے ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تم اب شانت ہو گئے ہو مہمانوں کو تمہیں سننا پڑے گا بولو انشاءاللہ اور میں شاعروں سے بھی گزارش کروں گا میں اپنے احباب سے بھی گزارش کروں گا اگر نات شریف بھی پڑے تو ایسی نات شریف ہو جو عشق میں بالکل ٹوپ جائیں اور نات شریف تو سب ہوتی ایسی ہیں کیونکہ یہ نادان ہے ذرا ذرا بات پر اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں تم پڑے لکھے ہو جتنے بھی ہو میرے بھائی ہو کسی پہ اترازا نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ یہ مجمع سملہ ہوا ہے ان کو آگے چل کے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے بولو انشاءاللہ 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 جو غلط ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں پڑیے استغفراللہ رب من کل زمبیوں وعتوب علی کلمہ شریف پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہاں نبی کے شہزاد جلوکر ہیں جن کا نام حضور الشاہ آل رسول سید انسمیہ صاحب انسمیہ اللہ ان کے علم و عمل میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے سارے علماء یہاں پر حاضر ہیں اللہ ان سب کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم